سب سے پہلے میں آپ تمام کے حوصلے کو اور جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو سمجھ کر آج تسلیم رحمانی صاحب ہمارے نائب صدر صاحب اور تمام لوگوں کے ساتھ یہاں مل کر ایک اعتجاز درج کر آئیے آپ کے حوصلے اور جو ایک امن پیدا ہو رہی ہے جو اس ظلم کے خلاف ایک آواز بن رہی ہے یہ آج آپ جو پیتالیس ڈگری کے ٹیمپریچر میں کھڑے ہیں یہ اس تاریخ کو یاد دلا رہے گی جب جب ظلم ہوا تو اس قوم نے انقلاب برپا کیا اور نہ دھوم سے ڈرے نہ خواف سے ڈرے نہ ظلم سے ڈرے نہ دریہ سے ڈرے جبکہ ظلم کے خلاف آخری ایک طرف تو یہ نفرت کے نام پر بھگوا گمشہ ڈال کر کے گلنچنگ کی جا رہی ہے دوسری طرف اتر پردیش میں انکاونٹر کے نام پر لنچنگ کی جا رہی ہے جب بے گناہوں کو پکڑا جاتا ہے جو چار سال سے ایکسیو نہیں ہے ایک مہینے میں ایک دن میں اس کو ایکٹیو دکھائیں گے اور اگلے دن اس کو انکاونٹر کر دیں حق کی فکر نہیں تھی انہیں ہمارے گھروں کو جارنے کی ساجیس کا منصوبہ تھا جو آج جو بہن دو مہینے اس کی شادی کو جو ہوئے جو پتا چلا ہے جو بتائیے کہ دو مہینے جس کی شادی کو ہوئے ہوں آپ کون سا انصاف اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آج ان ظالموں کو آپ آج تک ارسٹ نہیں کر سکے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک میٹ پہ دس ٹویٹ کرنے والے اگر ٹویلیٹ کو بھی جائیں تو وہ بھی ٹویٹ کرنے والے آج تبریز انساری جو اس ملک کا بائزت شہری تھا اس کے لیے ایک ٹویٹ تک نہیں کر سکے یہ بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں عقلیتوں کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے اور جو صحیح کہا جو نعروں کے نام پہ لنچنگ شروع ہو رہی ہے ایک نیا دور چھ سال سے صاحب نے بتایا تھا کہ ایک نیا ورڈ آیا آپ سے لوگ پہلے نہیں جانتے تھے ماب لنچنگ یہ پی پلانڈ اور شگول تھا جو پارلیمنٹ میں مذہبی نعرے لگائے گئے تھے وہ پوری نفرت وادی عوام کو گوڑسے کے چاہنے والے کو نفرت کے چاہنے والے لوگوں کو جو انہوں نے میسیج دیا تھا اندر اس کو یہ سندیج دے رہے تھے کہ اب یہ نعرہ لگا کر کہ آپ کو معصوموں کو مارنا ہے دلیتوں کو مارنا ہے ٹائبلز کو مارنا ہے لیکن آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا بہت زمبہ چوڑا تقریر اور وہ مقصد نہیں لیکن آج ایک عظم اعادہ اور حوصلہ لینا پڑے گا کہ اگر ہم تماشا دیکھتے رہیں گے ہم نے اخلاق کا تماشا دیکھا ہم نے رگبر کا تماشا دیکھا جنید کا دیکھا تمام واقعاتوں سے زیادہ لنچنگ ہوئی ہم صرف فیس بک پہ ٹریٹ کرتے رہے ہم صرف اور صرف گھر میں بیٹھ کر آواز اٹھاتے رہے لیکن سڑکوں پر ہم کہیں نہ کہیں کمزوریاں رہیں ہم نے قانونی لڑائی لڑی جیسے بتایا پی ای فائی نے لڑائی لڑی تو اس کا کیا ہوا اس کا ریزلٹ آیا اور سالیموں کو سجا ہوئی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آج ہم نہیں جاگے آج سہی کا کی لنچنگ ایک یا دو کی ہوتی ہے آنے والے وقت میں یہ منصوبہ بن طریقے سے ساجش کے تحت پورا ٹولہ مل کر کے کیونکہ وہیں سکایا جاتا ہے جو ایک دیور بل بلکر میں کہا تھا کہ اس ملک کے عیسائی ہو یا مسلمان ہو کبھی ملک پرست نہیں ہو سکتے لیکن اب ہمیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ لے کے کیونکہ ہم گوڑ سے بھک نہیں ہیں ہم ٹیپو سلطان رحمت اللہ لے کے ماننے والے ہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی زندگی ایک دن کی بہتر ہے کہ گیدر کی سو برس کی زندگی سے بہتر تو اب ہییں گے تو اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ اور آرٹیکل ٹونٹی ون جو آج لوگ سویدھان اور اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم رکشہ کریں گے لوگ کندر کو مضبوط کریں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس کریں گے آرٹیکل ٹونٹی ون کسی بھی چانور کے لیے اس ملک کا کانون نہیں دیتا ہے اس ملک کے شہریوں کے لیے آرٹیکل ٹونٹی ون ہے لیکن سو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے نہ ایک کو نوازہ ملتا ہے نہ ایک کو سرکاری نوکری ملتی ہے اور لکھنوں میں ایک پنڈیج جی کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تو نوکری بھی ملتی ہے پچیس لاک بھی ملتا ہے یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں ہے یہ دیش کی اقلیتوں کے دلیتوں کے ٹرائبلز کا وناش اور دیش کی سیکلزم کا وناش ہے دیش کے بھائیچارے کا وناش ہے اور نفرت کا وکاس اس حکومت میں ہو رہا آخر میں میں یہی مطالبات مضمت کرتے ہو پہلے تو رگوبر سرکار کو جو اپنے یہاں پر لون آڈر کو مینٹین کرنے میں ناکام ہیں جس کے یہاں یہ آتنگواد کا نیا روپ ہے لوگ کہتے ہیں کہ آتنگوادی کون ان کو کوئی آتنگوادی نہیں کہتا اگر کسی کو الزام میں بھی پکڑ لیں تو ٹی وی چینل چار دن تک چلاتے ہیں کہ آتنگوادی پکڑے گئے آتنگوادی پکڑے گئے ارے جو یہ بے دنا بھارت کے جوان کو اور جو بھارت ماں کہتے ہیں ارے بھارت ماں کے سبوت کو تم مار رہے ہو ان کو آتنگوادی کہنے کی کسی کی ہمت کیوں نہیں ہوتی تمام لوگوں کی یہ بھی ایک نئے قسم کا آتنگواد ہے اگر وزیراعظم صاحب کو محبت ہے اور اس ملک کو سوپر باور بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو ترقی آستہ بنانا چاہتے ہیں تو ہیومن پروٹیکشن ایکٹ پہ اتنی ہی تیزی سے بل لائیے جیسے پہلے ہی دن تم ٹرپل طلاق بل لائے کر کے ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کی گئی اسی طریقے سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہو تو ہمارے مطالبات ایک ہیومن پروٹیکشن ایکٹ بنے اور جو بھی اس طرح کے واقعات کرتے ہیں ان کو چھے مہینے کے اندر سزا دی جائے اور جس کے انصاف بیچہ وہ کسی مذہب ہو جاتی کا ہو اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں ان کے پریواروں کو معاوضہ بھی ملنا چاہیے اور میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک فیصلہ ہم یہاں سے کر کے جائیں گے کہ ہمارے تمام سرسپرستوں کی موجود کی میں یہ فیصلہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اب ہم اپنے حق کے لیے جمہوری انداز میں سڑکوں پر اتر کر سہی کا جیسے سکھ بھائیوں نے اپنے طاقت کا احساس کرایا اور آج بھی وہاں درنا چل رہا ہے کل میں مکر جی نگر تھانے کے پاس تھا تو آج بھی وہاں تجاز چل رہا ہے اور وہی جذبہ میں پیدا کرنا پڑے گا کہ اپنے حق کے لیے اور کوئی نہیں روک سکتا سڑکوں پر یا کہی جانے کے لیے کیونکہ آرٹیکل نائنٹین ونڈی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا شہری کہیں بھی جا کر کے اپنے حق کی بات کر سکتا ہے تو آپ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریے کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں ہم جا کر انشاءاللہ آئینی اور جمہوری انداز میں اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے انشاءاللہ لڑیں گے نا اور یہ سندیج چلا جائے اون نفرت وادی لوگوں کو جو سمجھتے ہیں یہ لنچنگ کر کے ویڈیو ڈالنے کا ایک مقصد ہے کہ اس قوم کو قائر بنا دو در پاک بنا دو یہ ڈرتی رہے لاشیں دیکھتی رہے لیکن ہم کو بتانا پڑے گا کہ ہم درنے والی قوم نہیں ہیں ہم حق کے لیے لڑنے والی قوم ہیں ہم نے تو انگریزوں کو بھگا دیا جب تو بابا صاحب ہم بیٹ کر کر سویدھان بھی نہیں تھا اب تو ہمارے پاس سویدھان کی طاقت ہے ہم وقت کے ظالموں کو انشاءاللہ ناکام کرنے کا کام کریں گے ایک بار پھر میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں اور ہمارے میم سینہ کے تمام لوگ جو پہنچے تمام کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر جھچوز اور جذبے کے ساتھ ہم لوگ یہاں آئے ہیں کثیر تعداد میں آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ جو بھی جہاں بھی مسائل آئیں ہم جمین پر اتجاج کریں گے اور مطالبات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اور رگوبر سرکار سے کہ اگر واقعی ہمدردی ہے واقعی ملک کے آئین سے محبت ہے واقعی وطن پرستی ہے واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کا راج ہو تو آپ ان ظالموں کے خلاف قانون بنائیے کارروائی کریے اور ان کو تبرز انساری صحیت رگبر پہلو کھان تمام کو انصاف دیجئے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گانگی کی وچاردھارہ جیتے گی گوٹسے کی ہارے گی انشاءاللہ خدا